اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ پولیس اگرائیڈ ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دائیس اگرائیڈی مطلق پڑھا تھا اولیگو سگرائیڈ اس کی جو سب ٹائپ کیو دائیس اگرائیڈ اس میں مرادا تھا اس کی دیفرنٹ ٹائپ پڑی تھی اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو باقی دیفرنٹ ٹائپ شنز کے اندر گلایپسٹیڈی بارڈ کیا جسے ہم لوگ گلایپسٹیڈی لینکیج کہتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے اس کے اندر ہم نے سکروز مالٹوز لیکٹوز جیسی چیزیں پڑھی تھی آج پر ہمارے اٹرپٹی کہتے ہیں وہ ہے پولیس اگرائیڈ تو پولیس اگرائیڈ کیا جی کاربوائیڈ اس کی لاسٹ ٹائپ اسے کہتے ہیں اور کاربوائیڈ اس نیچر میں جو فریلی ہمیں ملتے ہیں وہ بھی پولیس اگرائیڈ کی فارم میں نہیں ملتے ہیں اور جو پولیس اگرائیڈ ہوتی ہے یہ ایک ڈیفرن ٹائپ چگو میں نے پڑھ نی ہے جو سٹکچر-وائز فنکشنوائز، فنکشنوائز، اپورٹنس ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بیفریشن کی طرف چکھتے ہیں کہ پولیس اگرائیڈ ہم لوگ کہتے ہیں کسی ہیں تو جو لفظ پولیس اگرائیڈ ہے اس کے پولیس ہمرا خیلان میری اور جو بہر سکرائیڈ ہے اس سے ہمرا خیلان شوگر تو پولی سکرٹ اسی کلی کیا ہوگا نہیں they are the polymers of monosecride joined by glycosidic linkage having molecular mass two thousand to one hundred thousand dot تو یہ simple سی definition polyسکرٹ ہی کیا ہی جو polyسکرٹ ہوتے ہیں basically polymers ہوتے ہیں monosecrites monosecrites کے polymers ہوتے ہیں monosecrites بھی کون سے میلی four carbon to six carbon زیادہ six carbon جسے ہم دو gluکوس یعنی کہ basically gluکوس کے molecule سے جو کیا ہی جڑے ہوتے ہیں کس طرح جڑتے ہیں glycosidic linkage کیا ہوتے ہیں یہ glycosidic linkage کیا ہوتی ہے اس سے پسلی ویڈیو یعنی کہ ڈائی سکرائیٹ جب ہم نے پڑھے تھے اس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھے یہ glycosidic linkage کیا ہے basically یہ condensation reaction ہے جس میں water کیا ہوتے ہیں اور anomeric carbon اور دوسرے جو six carbon sugar ہوگا اس کی carbon number 4 میں reaction ہوتا ہے اور COC bond بنتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ اس ہی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ gluکوسidic linkage سے ڈیڈل کے دوسری بات ہے ان کا molecular mass ہوتا 2000 سے 100,000 ڈار ڈیٹن جو polysacrides ہوتے ہیں یہ freely abundant in nature ہوتے ہیں یعنی nature میں ہمیں جتنے بھی قسم کے car part رسم لوگ پڑھیں گے وہ polysacrides کی فارم میں ہوتے ہیں بسی starts ہو سکتا ہے یہ glycogen ہو سکتے تو ڈیفرن 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 چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ چاہتے ہیں جو polysacrides کی کچھ properties ہیں جیسے disacrides اور monosacrides میں پڑھے ہوئی ہیں تو وہ property کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو start properties میں جیسے میں پتا یہ monosacrides کی پولیمر ہے تو زیادہ تال پھر کیا ہوگی جی جو پہنی property تیسٹ لیسن ٹھیک ہے یہ سویڈی تیسٹ نہیں ہوتے ان میں مٹھاس نہیں ہوتی کیوں بہت زیادہ monosacrides جڑھ ہوتے ہیں اور molecular rate کافی زیادہ ہوتا ہے تو ایک اندازہ مقابی ہم بتاتے چاہتے کہ glupose کے 10 to raise to power 6 سے 10 to raise to power 12 glucose molecule ہو سکتے ہیں ایک monosacrides ٹھیک کیونی monosacrides charge glybos گھرہ میں 10 to raise to power 6 سے 10 to power 12 glucose residue molecule ہو سکتے ہیں glybos shrinkage کے ذری segued do to to repair they are tasteless ان کی کوئی taste نہیں ہوتا پھیکی ہوتے ہیں ٹھیک دوسری property spring ly solubal in water ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں highly solubal in water یہ پانی میں بہت مشکل لاز ہوتے ٹھیک دوسرے کو حل ہو سکتے لیکن یہ پانی میں بہت مشکل ہے اس کے لیے یہ ہائیڈرو آئیس جب کیا جاتے ہیں ہائیڈرو آئیس کیا جاتا ہے بریک ڈاؤن با یوزنگ وارٹر ایس کار ہائیڈرو آئیس کی جاتی ہے تو یہ تھاؤنسنڈز آف گلوکوز ریزیو پروائیڈ جاتے ہیں اگلی ان کی بیٹم سے جو ہوتا ہے 1000s of glucose ریزویوں میں اپٹیل ہوتے ہیں اس کے رہا یہ most abundant form of carboid جیسا کہ میں ویڈیو کا سٹارٹ سے بتا رہا ہوں کہ جو کاربورڈیس پریلیم ہے نیچر میں ملتے ہیں most reverted form کے ہو دیا ہے وہ کاربورڈیس کی پوزش اکرار رہتی ہے اس کے علاوہ جو ان کی دوسری پروپٹی ہے یہ ڈیفرنٹ نیچر میں بھی ہو سکتے ہیں نیچر کیا ہو سکتی ہے وہ ہم بات میں بات کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سٹرکچرل ہو سکتے ہیں ٹھیکلی پولیسک پیٹ کرتے ہیں سٹرکچرل یونٹ ہوتے ہیں اس کے ایگزیمپلز میں لوگ آتے ہیں وہ ہیں سللوز کائٹن ٹھیکلی ہمی سللوز سٹرکچرل پولیسک پیٹ اور یہ فنکشنل ہو سکتے ہیں اب فنکشنل میں کون کون سے آ سکتے ہیں وہ ہے سٹارچ گلائپورجن ہپیرن ایڈیس تو یہ فنکشنل بھی ہو سکتے ہیں اب جو ہم نے یہاں پہ نیچر کی بات کی تھی تو نیچر ہم لوگ دو لیاست سے دیکھتے ہوئے ہیں ایک تو جیسے میں نے یہاں پہ لکھتی کہ وہ سٹرکچرل بنا رہے ہیں کہ وہ فنکشن بنا رہے ہیں دوسرا جو نیچر بیسکیلی ہم لوگ کہتے ہیں اس میں ایک جیسے مولیکیوز ہیں سیم پروپیٹیز کے مولیکل جڑے ہوئے ہیں یہاں کہیں کہ ڈیفرنٹ ڈائرگن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشنل ڈوپ نیچر باہے مولیکل تو اگر ہم بھولیسکرائش کی نیچر کی بات کرتے ہیں تو یہ دو طرح کی پولی سکرائیڈ ہمیں ملتے ہیں ایک ہم لوگ کہتے ہیں ہمو پولی سکرائیڈ اور دوسرے ہم لوگ کہتے ہیں ہیٹرو پولی سکرائیڈ ہمو سکرائیڈ جیسے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں سین ایسا پولی سکرائیڈ جو سینٹ ریزیڈیو سے ملکے ملتے ہیں جس میں سینن یونیٹ ہوتے ہیں اور ہم لوگ سکرائیڈ کاما جچ میں سینٹ ڈğimiz Kenya باجرہ سکرائیڈ ہمو پولی سکرائیڈ ایسا پولی سکرائیڈ جس میں سینٹ ریزیو سے ملکی ہوتے ہیں لگائی bum سکرائیڈ ہیٹرو پولی سکرائیڈ سکرائیڈز ملکی ہوتے ہیں اس کے طرف آتے ہیں تو جس اگر ہم لوگ سکرائیڈ اس میں سٹارچ ہے گلائکوجن سللوز ٹھیک ہے نہیں اور اگر ہم تو کرتے ہیں ہٹروپولی سکرائیڈ جائے اس کی اگزمپل میں سب سے پہلے لیے ہوتا ہے وہ ہے ٹائٹن ان سب میں کیا پہلی سٹارچ گلائکوجن سللوز میں گلوکوز کے معلوم کی ہوتا ہے وہ جڑے ہوتے ہیں سیم سارے گلوکوز کے معلوم کی ہوتے ہیں جب میں ٹائٹن کی طرف گلوکوز کے معلوم کی ساتھ ساتھ اس کے اندر ایسی ٹائل گلائکو سلائن بھی ہوتا ہے گلائکو سلائن بھی ہوتا ہے اس ویسے کہ ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ نیچر کے آرہتے ہیں جو پولی سکرائیڈ ہم تو ہم سٹری پڑھتے ہیں وہ ہوموار پولی سکرائیڈ ہوتے ہیں اگر ان کی بات کریں تو جیسے کہ میں یہاں پہ لکھا ہے یہ سٹرکچرل یونٹ نہیں فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں اس کے رابعہ ان کو ہم لوگ سٹوریج لیپڈ بھی کرتے ہیں آہ ساری سٹوریج کا آرکو ایڈیٹ یا سٹوریج پولی سکرائیڈ کا نام بھی دے جاتا ہے جو پہ ہومو پولی سکرائیڈ ہوتے ہیں کیوں یہ گلوکوز مالکل کو اس زورت کر رہے ہوتے ہیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں آج ہم نے سٹارز اس کے بات پڑھنا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے جو ہیٹرو پولی سکرائیڈ ہوتے ہیں ہم لوگ فنکشنل ہوچہ نمی اللہ، کوئی صلاح ہوچہ ہے ایک نام کرتے ہیں رہوستی اور صاحب سے کیا ہے ایک سوری ڈیسی، سٹریکشنل پولیسکرائیڈ خمبت کو ہم لوگ فنکشنل پولیسکرائیڈ یا سٹوریس پولیسکرائید کا نام دیتے ہیں ہیٹر پولیسکرائیڈ کو ہم لوگ سٹریکشنل پولیسکرائیڈ جناز بات کرنے کیوں اس سیلوز z کین کسی بھی پلانٹ یا سنجائی فنجائی ہی اگر ہم بات کرلیں تو ان کی جو outer cell wall ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہی یا تو اگر پانچ ہی بات کر رہا ہے تو سللوز ہوگا اگر ہم لوگ فنجائی ہی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کائٹن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پٹرو پولی سکرائی کی ڈیفرنٹ ایجامپل آتی ہیں انولین اس میں ہوسکتا ہے یہ ڈیفرنٹ کمپاؤنٹس ہو سکتا ہے اب جو آج کا ہمارا ٹاپک جو اس کے ساتھ لئے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ہوسکتا ہے جس میں ہم نے سٹارٹ پڑھنا ہے تو چلی ہی några سے رہت کرنے ہم اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں تو فرنٹس اب ہم سٹارٹ پہویٹس کی طرف آئیں کہ سٹارٹ پولی سکرائیٹ ہمیں پڑھے ہیں تو اس میں جو بڑھ ہے اس پہوا چلا پ کے köperد پڑھا تھا یا بڑھ پلی سکرارڈ ہمیں پڑھا ہے اس کے نام ہم نے اسے پس پولی سکرائیٹ کی نام پہ دیا ہے ہومو پولی سکرائیڈ کا نام پہ دیا ہے تو جو سٹارج ہوتا ہے یہ مینلی پلانٹ کے پر پایا جاتا ہے تو اس لئے ہم لکھتے ہیں they are most abundant پولی سکرائیڈ in پلانٹس ٹھیک ہے نہیں یہ پودہ میں سب سے زیادہ پایا جانے والا پولی سکرائیڈ ہے اس کے بعد اسے ہم نے سٹوریس پولی سکرائیڈ کے نام سے بھی پڑھتی ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا یہ ایک ہومو پولی سکرائیڈ ہے کیوں کیونکہ سارے کے سارے یہ ہومو پولی سکرائیڈ ہے جس کی وجہ گلوکوس کے مالکوز ہی ہوں کے جو آپس میں چڑکے اسے بنا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہائیڈو دارز ہو کے گلوکوس کے مالکوز ہی دے گا ۔ بایاپنسٹری میں پولی سکرائیڈ کی بھی تیسٹ ہوتا ہے اس کی مقلب فکرائیڈ ہے تو اس میں ایک ہے آئیوٹین تیسٹ ہے تو آئیوٹین تیسٹ ہے جب اس کا کیا جاتا ہے تو سٹارج کی آجیڈ ۔ بلو کلر دیتا ہے آئیس کے علاوہ جو سٹارج ہے اس کی دو ٹارج ہمیں پر ملتی ہے شکری سٹارٹس سٹارٹس کے ہمیں دو ڈائش ملتی ہیں ایک کو ہم لوگ آمائلوس سٹارٹس کا نام دیتے ہیں آمائلوس اور دوسرے کو ہم لوگ آمائلوس پیکٹن کا نام دیتے ہیں ایک کو ہم لوگ آمائلوس یہ سمپل آمائلوس سٹارٹس کہتے ہیں دوسرے کو ہم لوگ آمائلوس پیکٹن کا نام دیتے ہیں جو آمائلوس ہوتا ہے کہ یہ لیس کمپلیکس ہے ٹھیک ہے لیس کمپلیکس ہے اور جو آمائلوس پیکٹن ہوتا ہے یہ ہائیلی کمپلیکس ہوتا ہے ایسا کہ اس کی وجہ یہ سٹریٹ چین ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امائلوس سٹارٹس یہ سمپل آمائلوس ہوتا ہے وہ سٹریٹ چین ہیں جبکہ جو دوسرا ہے امائلوس پیکٹن یہ برازد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کہ میں برازد ہوتا ہے اب ہم نے بات کی یہ گلوکوس مالیکل کے ملنے سے ہی بنایا تو گلوکوس مالیکل ہم نے بڑھا تھا گلائبوسیٹ لینکیاں سے جڑتے ہیں اب اس کی دو اس میں ہو سکتی ہیں یا تو وہ 1-4 ہو سکتا ہے ٹھیک گئی یا کوئی اور لینکیٹ ہو سکتا ہے اسی طرح گلوکوس کے ہم نے دو آج سمارس پڑھے تھے ایلفا گلوکوس اور بیٹا گلوکوس ڈی گلوکوس ایل گلوکوس تو اس کے اندر ان دونوں کے اندر جو گلوکوس کی ٹائپ ہے وہ ہے ایلفا ڈی گلوکوس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کے اندر بھی ایلفا ڈی گلوکوس لیکن ارینجمنٹ میں یہاں بانڈنگ کی ٹائپ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے جو امائلوس سمپل ہے اس کے اندر وان فور گلوکوس لینکیج ہوتی ہے ایلفا ڈی گلوکوس لیکن کیونکہ ہم نے اس کی بات کیا ہے یہ تھوڑی سی برانچ بھی ہے برانچ ہوتی ہے اس کے اندر وان فور وان سکس لینکیج ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کے اندر وان فور وان سکس لینکیج اسی طرح جو ہم ہائیڈرو وائسس کرتے ہیں تو یہ تقریباً ون تھاؤزنڈ ایلفا گلوکوس دیتا ہے جبکہ برانس کی بات کرے تو وہ زیادہ سے بات ہے جب برانس جائے مالس پیکٹر ہے تو وہ عبیس بات ہے کہ ون تھاؤزنڈ سے زیادہ دینا اس کے علاوہ اس کی جو شورٹ چین ہوتی ہے اس کے اندر ایڈ ڈو فیفٹین گلوکوس کے معنیل ہو سکتے ہیں سٹرکچر ہم لوگ بنا کر رہی ہے کہ کس طرح تو یہ ہے جسٹارچ کی ٹائچ ہو جو کچھ پروپٹی جو بیسک ہمیں پتا ہوتی ہیں یہاں پتا ہی جاتی ہے سب سے پہلے کہہ دی امائلوز ہے یا اس طرح امائلوز چڑھاچ کا نام بھی رہتے ہیں دوسرے کو ہم لوگ امائلوز پیکٹن کہتے ہیں جو امائلوز چارچ ہے یہ لیس کمپلیکس ہے جبکہ امائلوز پیکٹن کیا ہی ہائیلی کمپلیکس ہے اسی طرح جو امائلوز ہوتا ہے یہ سٹریٹ چینج شو کرتا ہے جسے اپنی اپنے پر آگے دیکھنا ہے اور جو امائلوز پیکٹن ہوتا ہے یہ برانش شو کرتا ہے اور گلوپوسٹ ریسیڈیو دونوں میں سے ہیں ایلفہ ڈی گلوپوسٹ ایلفہ ڈی گلوپوسٹ جو اپسار ایم سی کو سٹرک پرس سے رازمتے ہو گیا اور دینک جو امائلوز ہوتا ہے اس میں ایلفہ ڈی گلوپوسٹ ریسیڈیو لینکیج ہے جبکہ جو امائلو پیکٹن ہے اس میں کہہ رہی ڈی گلوپوسٹ ریسیڈیو اور ڈی گلوپوسٹ ریسیڈیو یہ دو طرح کی لینکیج پائی جاتی ہے کیسے ہوتی یہ سٹرکچر ہم نے ابھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈی گلوپوسٹ ریسیڈیو وان فول لینکیس کے ذریعے جوڑیں گے یہ کاربن اگر مان ہوتا ہے یہ بھی وان ٹو ثری فور تو کیا ہوا؟ وان فور اس طرح کاربن اگر وان فور گلوکوز مانکل لینکیس سے جوڑے ہیں انویرک کاربن کا نان امریک کاربن سے جوڑا ہوئی ایک سٹیٹ سے انسل پی جا رہی ہے انسمران نمبر اور گلوکوز سے ٹاوزن یا ٹاوزن سے اب آپ ہو سکتے ہیں تو ایسی سٹیٹ میں جو سٹکچر ہم امیلتے ہیں اور اگر وان فور لینکیس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی وان اور سکس لینکیس آگے ہیں اس طرح چلوڑی وان فور لینکیس تو چلوڑا ہے لیکن ایک سمال چھوٹی سی برانچ جس کے ہم نے یاد بات کی ہے کہ ایک برانچ شارٹ چین برانچ آ جاتی ہے چین آ جاتی ہے تو وہ کونسے لینکے دے گیے کاربن نمبر وان ہے گلوکوز کا کاربن نمبر وان ٹو ٹری فور فائف اور یہاں پہ اس فارم میں کاربن نمبر سکس ہوتا ہے اور یہ کاربن نمبر وان ہے تو یہ وان ٹو سکس لینکیس بنا ہے تو ایسی کنیشن جس میں ہوتا ہے وان فور وان فور سٹیٹ چین کی بانڈنگ بھی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایٹ ٹو فیپٹین گلوکوز ایٹ سے لے کے فیپٹین اس کے درمیان گلوکوز کی چھوٹ چین پہ ڈائے جاتی ہے کس ذریعے وان سکس لینکیس کے ذریعے تو ایسی ٹائپ اگر وہ سمپل سٹیٹ چین ہے وان فور وان فور لینکیس شرطی جا رہی ہے الفہ ٹی گلوکوز ہے تو اسے آپ کو کہتے ہو امایلو سٹارچ اور اگر وان فور لینکیس کے ساتھ ساتھ وان سکس لینکیس ایٹ ایٹ ٹائم سٹیٹ چین کے ساتھ ایک سمال برانچ ایٹ ٹو فیپٹین گلوکوز مالکوز اٹیچ ہو جائے تو آپ اسے کس نام چپڑتے ہو امایلو سٹارچ اب ان کی اگر solubility کی بات کریں تو جو امایلو سٹارچ ہوتا ہے یہ کیونکہ less complex ہے پر یہ hot water میں solubile ہے گرم پانی میں یہ کیا ہے حل ہو سکتا ہے لیکن برانچ کی وجہ سے جو امایلو پیکٹرن ہوتا ہے یہ hot اور cool دونوں میں کیا ہے non-solubile ہے یہ برانچ کی وجہ سے زیادہ سٹیبل ہو جاتا ہے پر اس کی وجہ سے کیا ہے نہ تو گھرم پانی میں آل ہوگا نہ ہی چھنڈے پانی میں آل ہوگا اور اسی طرح یہ سٹریٹ چھن چلتی جائے گی اس کی پھر آگے نیچے کسی فرش رہیے کاربن بلکہ یہاں سے نہیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ کاربن امروان ہے یہ ایسے ایک چین چلتی جائے گی اور پھر اس کاربن کا نیچے کسی چین پسانے اچھن ہوتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جس میں سٹریٹ چین اور برانچیں چلتی رہتی کب تک جی مالکی لیڈم نے پہلے پڑھا تھا کولی سکرائٹ کا کیا جی دو تھاوزنڈ دو ون ہنڈرڈ تھاوزنڈ آرڈن تک ہو سکتا ہے جس میں سینکڑو گلوکس کے مالکو تکیش ہو سکتے جیسے کہ امائلوس کی بات کی تھی تو کم از کم مانکہ آرڈن کیونکہ امائلو سٹر آرڈ ہائیڈولائز جب کرتا ہے پانی کے ذریعے تو ون تھاوزنڈ آلفہ گلوکس دیپرنس کا مطلب ہے جو سٹریٹ چین ہوتی ہے اس میں کم از کم ون تھاوزن گلوکس مالکو تو لازمی ہوں گے اور جو امائلو پیکٹن کی بات کے پر شورٹ چین سٹریٹ چین ایسے ڈیلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو اکیلی ڈیفرنٹ انٹرول کے بات برانچیں رہی ہوتی ہیں اور اگر ہم نے اس کا دوسرا سٹرکچر دیکھیں ہم چاہیں گے نورما ہے تو امائلو سٹرچ کا کچھ یہ سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو امائلو پیکٹن ہیں اس کا سٹرکچر کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے امائلو سٹرچ کی سٹریٹ چین سٹریٹ سٹرکچر جبکہ امائلو سٹرکٹن کے اندر برانچ آ جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر برانچ سٹرکچر آ جاتی ہے تو یہ ہمیں آج کا ہمارا ٹاپک